سراستے میں ہم ڈھٹے ہوئے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جتنے بھی اوچھے کندے اختیار کیے جا رہے ہیں یہ یہ مجھے نہیں جھکا سکتے کبھی بھی نہیں جھکا سکتے میں مرنا پسند کروں گا لیکن جھکوں گا کبھی بھی نہیں یہ اب بھی ان کے تاثرات ہیں اب بھی بالکل ایسے ہی ہیں اچھا ایک عمران خان وہ تھا جس کو آپ نے یاد ہوگا پانچ اگز سے پہلے آپ نے لاسٹ ایم ان کے ملاقات کی ایک آج ملاقات کی کتنا ڈیفرنس پایا آج ان کو زیادہ احمد والا پایا پہلے سے بھی طاقتور پایا ہے بہت طاقتور پایا ہے اور بہت بر امید پایا ہے بہت زیادہ ہے اللہ پر ایمان اور اس حوالے سے توقع اور بہت امید والا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام بیورس ناظر فلو چنگی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج جب سے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں پہلی مرتبہ اگر کوئی ان سے ملنے گیا کوئی شخصیت گئے تو اللہ راجعہ ناصر باز ناصر باز چافری صاحب ہیں کہ جنہوں نے بڑی تقدہوں کے بعد عدالتی فیصلوں کے بعد آہ جا کر عمران خان سے ملے آہ یہ تو اتحادیوں میں سے بھی اور خود پی ٹی آئی کی جماعت سے بھی کوئی اب تک یعنی کہ عمران خان سے ملنے سپیشل اس طرح نہیں گئے پوچھیں گے ان سے کہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے اور جو ان کے وکلا کہتے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے اور خود کیا محسوسات ہیں اسلام علیکم علامہ صاحب علیکم السلام بڑی تقدہو کرنی پڑی آپ کو ملنے ملاقات کیلئے ہیں جی تقریباً پہلے ہم سیشن کورٹ میں گئے انہوں نے پرمیشن دی پھر یہاں نہیں ملنے دیے گیا پھر ہم کنٹیمٹ اک کورٹ میں گئے اس کے بعد ہائی کورٹ میں گئے پھر ہائی کورٹ سے آرڈر ہوا کہ ان کی ملقات کرائی جائے تو جس کے لیے میں آج عمری خان صاحب سے ملقات ہوئی ہے علامہ صاحب کیسے پایا اور ملقات کے لیے گئے تو کیا ان کے خود اپنے کیا تاثرات تھے خان صاحب جو ہیں اسی طرح سے جیسے نا صدا باہر شخصیت ہوتی ہے پر امید مسکرار ہیں ہنس رہے ہیں بات کر رہے ہیں ایسے جیسے آہ ان کے لیے یعنی کچھ ہوئی نہیں ہے ان کے ساتھ ان بلکل کوئی کسی قسم کی ان کو جیسے پرواہ نہ ہو اور بڑے امید والے پر امید اور خوش اور ہنس کے باتیں کر رہے تھے ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ان کا حوصلہ دیکھ کر ان کی حمد دیکھ کر اور اپنے جس راستے پر چر رہے تھے پاکستان کو ایک آزاد ساورن کنٹری بنانا اس پر مزید پختگی کے ساتھ بات کر رہے تھے اور جیسے نہیں بندہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی چیزیں ان کی وجود رکھتی ہے وہ مرتبے رکھتی ہے سبر کے درجات اور مراتے ہوئے حمد اور شجاع month کی درجات اور مراتے ہوئے اور امید کی بھی درجات اور مراتے ہوئے اللہ پر ایمان اور توکل کے بھی درجات اور مراتے ہوئے میرے خیال میں خان صاحب جو باہر تھے اس سے کہیں زیدہ مضبوط اب جیل میں ہے کیا تبدیلی آئی ہے ان کی جیل میں جانے کے بعد انہوں نے خود کیا شیئر کییں اپنے ایک انہیں نے کہا جل میں آنے کے بعد مجھے اللہ کی بندگی کرنے کا زیادہ مکمل ہے خدا کے ساتھ راز و نیاز اور مراجات کرنے کا زیادہ مکمل ہے قرآن کی تلاوت کا قرآن کو پڑھنے کا قرآن کو سمجھنے کا مجھے بہت مکمل ہے تو متعلیات کرنے کا میں بار پہلے وقت بھی نہیں ملتا تھا بہت کم وقت ہوتا تھا خوب مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے اور میرے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اسی طرح سے خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ہم اس راستے میں ہم ڈھٹے ہوئے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جتنے بھی اوچھے اتکندے اختیار کیے جا رہے ہیں یہ مجھے نہیں جھکا سکتے کبھی بھی نہیں جھکا سکتے میں مرنا پسند کروں گا لیکن جھکوں گا کبھی بھی نہیں یہ اب بھی ان کے تاثرات ہیں اب بھی بالکل ایسے ہی ہیں اچھا ایک عمران خان وہ تھا جس کو آپ نے یاد ہوگا پانچ اگز سے پہلے آپ نے لاشٹیم ان کے ملاقات کی ایک آج ملاقات کی کتنا ڈیفرنس پایا آپ نے آج ان کو زیادہ احمد والا پایا ہے پہلے سے بھی طاقتور پایا ہے بہت طاقتور پایا ہے اور بہت بر امید پایا ہے بہت زیادہ ہے اللہ پر ایمان اور اس حوالے سے توقع اور بہت امید والا پایا ہے اور ایک ہتا ہے نا کہ خدا کے ساتھ عبادت اور بندگی کرنے والا راز انیاز کرنے والا اور ان چیزوں کو اہمیت دینے والا بہت زیادہ پایا ہے کہ روحانیت کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ تعلقا اس کی طرف ان کا رجحون بہت زیادہ بڑا ہوا نظر آتا ہے کیا آپ کی ملاقات سے پہلے ان کو پتا چل گیا تھا اور ان کے کیا تاثر آتا ہے جی مجھے جب میں اندر جا رہا تھا تو مجھے وہاں جو جیل کے لوگ ہوتے ہیں انہیں مجھے بتایا کہ ہم نے جب ان کو بتایا کہ آپ کی اج ملاقات ہے تو انہوں نے کہا وہ بہت خوش تھے کہ آپ آ رہے ہیں پھر جب میں ملا تو انہوں نے بہت خوشی کا ظاہر کیا کہ میں منتظر تھا کہ آپ سے کب میری ملاقات ہوگی اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان کے اوپر تین کیس جب آپ گئے ہیں تو وہاں پر تین کیسز کے فیصلے اور ان کو آپ مجموعی سزا دیکھیں تو کسی میں چودہ کسی میں دس کسی میں سات سال تو ان کا اس پر کیا بدلہ بے کے تاثرات ہیں وہ تو کہتے ہیں اس کو تو سمجھتے ہیں کہ ایک کمزور لوگوں کا جو بہت ہی کمزور درے اور خوفزدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اچھے اتکندے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں وہ ہی چاہتے ہیں کہ کیا اسے کہتے ہیں کہ یہ جو اچھے اتکندے جو کر رہے ہیں گھٹیا اس سے وہ اپنا آپ کے بھی نقصان پہ جا رہے ہیں پاکستان کے بھی نقصان پہ جا رہے ہیں تو جو فکر ہے وہ نے جس بات کیو ہے کہ پاکستان کو نقصان نہیں پہ جنے کی پاکستان محفوظ رہنا چاہئے پاکستان کے عوام کو ان کو یہ پریشانی بھی تھی کہ خواتین جو جیلوں میں اس وقت جو لیڈیز ہیں اس وقت پنجاب میں بھی ہیں اور جگہ پر بھی تو ان کو اس بات کا بہت رنج اور دکھ تھا کہ دیکھو خواتین پر بھی رحم نہیں کھایا انہوں نے بچیوں پر بھی رحم نہیں کھایا انہوں کے گھروں میں اپنی بیٹی ہیں مائیں ہیں بہنیں ہیں لیکن انہوں نے رحم نہیں کھایا یہ ان کو دکھ اور رنج ہے بالخصوص خواتین کے جو زندانوں میں ان کو ڈالا گیا ہے کئی کئی مہنوں سے اور ان کو سختیاں چیٹنی پڑھنی ہے تو مجموعی طور پر الیکشن کے حوالے سے ان کے کیا رائے تھی یہ الیکشن جو ہے یہ آزادی کے لیے ہے آزادی کی جنگ ہے اور اسے بہترین طریقے سے قانونی آئینی حق ہے لہذا اس کو بہترین طریقے سے لڑنا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے نامید نہیں ہونا چاہیے بلکہ گھروں سے باہر نکل کر جو مایوس کرنے چاہتے ہیں اوچھت کرنے کے ذریعے آپ کو کارن میٹنگ نہیں کرنا دینا جاتے جلسے نہیں کرنا دینا جاتے گریفتار کرتے ہیں فیاریں کرتے ہیں ڈڑاتے ہیں ان کو مایوس کرنا ہے عمران خان نے یہ میسیج دیا بہترہ انہوں نے کہا جی لوگوں کو بتا دو کہ یہ آزادی کی جنگ ہے اس میں پیچھے نہیں اٹھنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے درست ہے آپ نے زیادہ کہ ان کے اکساسیں جتنے بھی ہو رہی ہیں ان کے کوئی مذاکرات ہی پہلے سے مطالق یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے دیکھیں وہ اس وقت کسی مذاکرات مذاکرات کی بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں اٹھوں گا ہاں پاکستان بچانے کی بات کرو گا اور پاکستان بچانے کے لیے میں حاضر ہوں پاکستان بچانے کا اس کو پاکستان بچانے کا بیترین تکہ کیا فری ایڈ فیر الیکشن تاکہ عوام کے منڈیٹ کے ساتھ امت ہے مشکلات سے نکالیں کیا لوگ ویسے ایک سوال تو پیدا ہوگا اس کو اگر اڈریس کر دیں کہ کیا کوئی میسج تو نہیں تھا آپ لے گئے میسج میں کسی قسم کا نہیں لے کے گیا تھا میں ملنے گیا تھا ان سے میں اداس بھی تھا کافی کافی عرصہ ہوگی ملاقات نہیں تھیں اور وفا کا بھی تقاضی ہے کہ جب سختیوں میں کوئی ہو تو اس کے پاس جانا چاہیے ملنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے اور میں نے بھی انہیں کہا کہ ہم انشاءاللہ خون کے آخری کترے تک اس راہ وفا پر چلتے رہیں گے اور آخری سانس تک اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ ظلم کی رات سیاہ رات ہے یہ کٹ جائے گی اور آزادی کا سویرہ تلو ہوگا خوبصورت پاکستان بنے گا باوکار پاکستان یہ بات بھی کہ اس وقت چوبیس پچیس کروڑ عوام کا ایٹمی ملک انریلیمنٹ دنیا کے تحولات کے اندر بدلتے والات کے اندر لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھے اور پاکستان کو ریلیمنٹ کنٹری بنائیں سٹریٹیجی کے لیے ہم جگہ پر واقع ہے تو اس بھی بھی تھا ہمارا اتفاق تھا کہ پاکستان جب اس حالت میں تو یہ بدتریر صورتحال ہے جو پاکستان جس کا شکار ہے آخری سوال آزاد بھی بتائیں کہ انہوں نے مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ان کو کتنی توقع ہے کہ کب تک وہ باہر آ سکتے ہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو کمپرومائز نہیں کروں گا میرے لیے جیل جو ہے نا اب اس میں رہاں نا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے یہ خود پر مجھے انہوں نے جیل کے اندر بھی سختیاں کرنے کی کوشش کی اور تکلیفیں دینے کی کوشش کی خود احران ہوتے تھے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ ڈٹھا ہوئے ایک باوقار لیڈر کی طرح اور لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اس کی محبت پیدا کر دی ہوئی ہے الحمدللہ تو یہ سفر ہے میں نے کہا کہ ایک نیشن بیلنگ کا سفر ہے خان صاحب قوم بننے کا سفر ہے لہٰذا یہ جاری رہے گا ہمیں ایک قوم اس مشکل سے نہ ہمیں قوم بن کر نکلیں گے اور انشاءاللہ طاقتور قوم بن کر نکلیں گے آپ کی پارٹی میں کوئی قیمت چکائی ہے اس ساتھ میں دیکھیں بھئی بات سنیں قیمتیں بندہ پرشیر آتے ہیں مشکلات آتی ہیں سختیاں آتی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے جو ہمیں جانتے ہیں الحمدللہ خالق کائنات نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کبھی بھی جس کے ساتھ کھڑے ہیں بے وفائی نہیں کر سکتے بس یہ ہے ہاں مشکلات میں پھر بالخصوص لہذا ہم ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں لیکن کبھی بھی اس راسے سے پیچھے نٹیں گے اور ہم جو اس وقت پاورفول اور طاقتور لوگ ہیں اقتدار ان کے ہاتھ میں طاقت ان کے ہاتھ میں انہیں بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا سوچنا چاہیے اپنی انا کے اور غرور کے خول سے باہر نکلیں تکبر کے خول سے باہر نکلیں آئیں پاکستان کا سوچیں مل کر ایسے لیڈر جو پاکستان کو ایک قوم بنا سکتے ہیں یہ پہلے بٹو کو مارا گیا بے نظیر کو مارا گیا اب اس طرح کے جو پاپولر پولٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے یہ وطن کے لیے انتہائی ضرورت ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے ایک قوم بننے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام ایک قوم بنے تو اس کے لیے پاپولر پولٹیکل لیڈرشپ کا ہونا ضروری ہے جس کا ایمان اللہ پر ہو جو امریکہ سے عالمی طاقتوں سے نہ ڈرے جو اسرائیل کا سے نہ ڈرے اس کو تسلیم کرنے کی بات نہ کرے عوام اللہ کا حقیقی ترجمان ہو تو ایسے لوگ تو اللہ کی نعمت ہوتے ہیں کفرانے نعمت کرنے والے اللہ کی عذاب کا شکار ہوتے ہیں یہ ملاقات کتنے میرے دوریشن اگر بتا سکیں میرے خیال میں تقریباً آدھے گھنٹے سے اوپر ہوگی بہت شکریہ اللہم صاحب آپ نے ہمارے قیمتی وقت دیا اپنے قیمتی فیوریڈ بیکس اگا کی جائے گا اجار دیجئے اللہ حافظ